اسلام کی محبت ہے تو مانو نہیں ہے تو جو دل چاہے کرو اللہ کے نبی نے فرمایا جب شرم و حیاء کسی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے جب شرم و حیاء نہیں تو جو دل چاہے کرے اب اس کی اوپر کوئی چیز نہیں رہ گئی جب شرم و حیاء ہی نہیں رہی اللہ کے نبی چیخ کر کے دیں ان اول ما یرفعو ان حازل امت یا حیاء اول ما نتو ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ حیاء ہے شرم میں سب سے پہلے یہ دور کر دی جائے گی آج شرم و حیاء بک چکی ہے نیلام ہو چکی ہے شرم و حیاء نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے شرم و حیاء نام کی کوئی چیز آج باقی نہیں رہ گئی ہے آج لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سائیکل چلاتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں یہ شرم و حیاء نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے وہ ایک دور تھا وہ ایک دور تھا میرے بھائیوں کی جگہ جمل کے موقع پر جب حضرت عائشہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت علی میں جنگ ہو رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی نو نے ایک رکا ایک پرچہ ایک نوٹ لکھا اور نوٹ لکھ کر حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کو دیا اور فرمایا کہ یہ اپنی بہن عائشہ کو دے کر آؤ اس میں میں نے کچھ چیزیں لکھوائی ہے حضرت عائشہ اگر وہ پسند آ جائیں تو مجھے بتا دینا اس میں ہم نے کچھ مشوریں لکھے ہیں حضرت عائشہ اگر ان مشوروں سے خوش ہو جائیں تو مجھے بتانا اوہ میرے نوجوان سافیوں آئے معظم پر کے لوگو آئے اس گاؤں میں رہنے والو آئے بنگال سے جڑنے والو سنو حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی حضرت علی کا پرچہ لے کر آ رہے ہیں گھوڑے پر بیٹھے ہوئے گھوڑے کی پیر کی ٹھوکریں دھول اڑا رہی ہیں اس دھول میں حضرت عائشہ سمجھ نہیں پائیں گی اس گھوڑے پر بیٹھ کر کون آ رہا ہے حضرت عائشہ نے جلدی سے پردہ کر لیا اور جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور موہ موڑ لیا اور عبد الرحمن آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پرچہ دیتے ہیں لیجئے یہ پرچہ حضرت علی نے دیا ہے حضرت عائشہ نے اس پرچے کو لیا اور پرچہ پڑھنے سے پہلے کہا آئے اللہ یہ کون سا دور آ گیا ہے آئے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے اب لوگ میرے پاس دلیری کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں اب میرے پاس آنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں آئے اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگ اب بلکل نیڈر ہو گئے اور لوگ میرے پاس برجستانے لگے ہیں پہلے آواز دیتے تھے اپنا نام بتاتے تھے سب کچھ کہتے تھے اس کے بعد میرے پاس آتے تھے آئے اللہ اب لوگوں میں اتنی جرت اور بے باقی ہو گئی ہے اتنی نیڈرتا آ گئی ہے کہ اب ڈائریکڈ ہم سے پاس آ گئے اور ہم سے باتیں کرنے لگے حضرت عبد الرحمن نے جب اپنی بہن عائشہ کی موزی جملے سنے تو کہتے آئے بہن ذرا پلٹ کر دیکھو میں تمہارا اپنا بھائی عبد الرحمن ہوں میں غیر نہیں ہوں تب حضرت عائشہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ان کے سگے بھائی کھڑے تھے تب انہوں نے اتمینان کا سانس لیا تب انہوں نے چین کی سانس لی میرے بھائیو حضرت عائشہ کا پردہ کرنا اور اپنے بھائی سے کوئی پہچان نہ سکیں تو یہ کہنا اب لوگوں میں یہ کتنی دلیریوں بہادری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ آپ بلا روک و ٹوک میرے پاس آ جاتے اے اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں غور کیجئے اس جملوں پر حضرت عائشہ کی زبان سے یہ نکلنے والے جملے آج ہماری ماں بہنوں کو کیا درس دیتے ہیں آج ان کی چھنا تو بہادری دیکھو جس کے ساتھ جائیں چلی جاتی ہیں جس کے ساتھ جائیں پہل لیتی ہیں جس کے ساتھ بیٹھنا چاہیں بائیک میں سوار ہو جاتی ہیں جس کے ساتھ جانا چاہیں مارکٹ میں چلی جاتی ہیں ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں حضرت عائشہ تو اپنے بھائی سے بھی نہیں کو بھی نہیں دیکھ رہی ہے جب پتہ چلتا کہ یہ میرے بھائی ہے تب انہوں نے چہرہ کھول گر اپنے بھائی کو دیکھا کہا کہ اب کوئی بات نہیں اب سد میرا دور ہو گیا ہے ذرا تصور کیجئے حضرت عائشہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی آئے اور بغیر مجھے اپنا نام بتائے اور بغیر اجازت لیے ہوئے مجھ سے ملے میری ماں بہنوں ہمیں سوچنا پڑے گا ترقی یہ سب کیا ہے اور آج ہم کس دلدل میں گھزے ہوئے ہیں ترقی اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے جس کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں یہ ترقی نہیں ہے جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں ترقی آپ کو کرنا ہے تو چودہ سو سال پیچھے کی طرف آپ کو جانا پڑے گا جیسا کہ کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ پاکستان کی ایک لڑکی ایک لڑکی جس کا نام شہناز ہے آج بھی وہ پائلٹ ہے لیکن چہرے کا پردہ کرتی ہے اور ہاتھ میں گلیپس پہنتی ہے اور ہوای جہاز اڑاتی ہے سعودیہ تک کی دوری تیہ کرتی ہے اس کو سعودیہ کوئیت اور دبائی تمام لوگوں نے اس کو دعوت دی لیکن اس نے کہا نہیں ہم پاکستان کی لڑکیوں کے لیے عبرت بننا چاہتے ہیں ان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم پردے کے اندر بھی اگر ترقی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں پردہ ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے سنا تصور کریے آپ یہ کیا چیز تھی یہ کون سا جذبہ تھا اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ اب کیا رہ جاتا ہے اس جملے کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے میری بہنوں برا مت ماننا اللہ کے نبی نے کیوں کہے ان نزاؤ حبالت شیطان عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں نہیں تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے ساری عورتیں اس میں شامل ہیں کیا ہماری ماں نہیں ہیں کیا جرجیس کی بہن نہیں ہیں کیا جرجیس کی ماں نہیں ہیں عورتوں میں تو وہ بھی شامل ہیں تو پھر یہ کیوں سمجھتی ہو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں شیطان کی رسی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں شیطان کی رسی کہا ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ اد انت دنیا اد دنیا کل لہا متعون وخیرو متعید دنیا المرات السوالحا دنیا ساری کی ساری فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین پونجی سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک عورت ہے غور کرو یہ بھی کہا جہاں شیطان کا جال کا ہے شیطان کی رسی کا ہے وہاں دنیا کی سب سے بہبوب چیز بھی تمہیں بتایا ہے اب دونوں کے فرق کو سمجھو کیا کہا ہے شیطان کی رسیاں ہیں یہ عورتیں اور شیطان اسی جال کو ڈال کر اسی رسی کو ڈال کر مردوں کا شکار کرتا ہے شیطان جب کسی آدمی کو فانستا ہے تو اسی شکار کا استعمال کرتا ہے اسی جال کو پھینکتا ہے اسی کو خوبصورت بنا کر مردوں کے سامنے پیش کرتا ہے یہ چیز چیخ چیخ کر اللہ کی نبی نے کہا ہے اسی کے ذریعے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں مانتے ہو تو سنو بیت المقدس فتح ہو چکا ہے مسلمانوں نے بیت المقدس کو دیکھنے کیلئے حضرت عمر فاروق کے پاس خبر بھیجی ہے امیر المومنین بیت المقدس ہم نے فتح کر لیا ہے آپ آئیے اور آپ دو رقاب نماز اس میں پڑھا دیجئے تاکہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں بیت المقدس آئیے حضرت عمر مدینہ سے بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں بیت المقدس کی طرف چل رہے ہیں بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں راستے میں یہودیوں کی بستی پڑتی ہے عیسائیوں کی بستی پڑتی ہے راستے میں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ان کی بستی پڑی ہوئی ہے ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی اپنی لڑکیوں کو نیم برہنا آدھی ننگی لڑکیوں کو اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا ہے اور یہ کہہ رکھا ہے کہ دیکھو اگر عمر کا کوئی بھی ساتھی تم میں سے کسی کو آواز دے یا اشارے سے بلائے تو تم میں سے کوئی بھی منع نہ کرے جس کو بلائے وہ اس کے ساتھ چلی آئے اگر عمر کے کسی ایک آدمی نے تمہارے ساتھ موہ کالا کر لیا عمر کی کسی ایک ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ زنا کر لیا عمر کی کسی ایک ساتھی نے بھی اگر تمہارے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اپنے مقصد میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا غور کرو یعنی شیطان نے اپنا جال بچھا دیا صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے صحابہ کو برباد کرنے کے لیے صحابہ کے ایمان کو جھجوڑنے کے لیے صحابہ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے ادھر حضرت عمر فاروق کو جب یہ پتا چلا کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے حکم دیا کہ لوگوں میں پیچھے پیچھے چلوں گا بھاگے آگے نہیں سنو یہودیوں کی لڑکیاں گندے اشار پڑیں گی اپنی طرف تمہیں بلائیں گی اپنی طرف تمہیں مائل کریں گی میک اپ کیے ہوئے ہوں گی اور نیم پر آنا ہوں گی آئے میرے ساتھیوں تم لوگوں نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے کئی کئی مہینوں سے تم اپنے گھر میں ہی گئے ہو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنی بیوی کی عادہ رہی ہو کیونکہ کئی کئی مہینے تم جنگوں میں رہے ہو اور اپنے بال بچوں سے اپنی بیوی بچوں سے تم ملے نہیں ہو اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری نظریں ان یہودی لڑکیوں پر ٹک جائیں ان عیسائی لڑکیوں پر ٹک جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظروں سے نظریں ملیں اور یہ تیر نظروں کے راستے سے دل کے اندر پیوست ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم میں سے کوئی غلط کام کر بیٹھے میں ننگی تلوار لے کر باہر پیچھے پیچھے چلوں گا اگر تم میں سے کسی ایک کی نظر یہودی کی لڑکی پر اور عیسائیوں کی لڑکی پر پڑے گی تو میری گر تلوار اس کی گردن کی اوپر چلے گی تمہارے قرآن کا حکم ہے کہ تم جب بھی بازاروں میں یا کہیں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو یہ عورتوں کا حکم ہے تو تمہیں بھی حکم ہے قل للمومینین یگزو من اب سارہم آئے محمد کے ساتھ تم بھی نگاہیں نیچی کر کے چلو تمہیں بھی حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور قرآن کی آیت پڑتے ہوئے نکل جانا کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا حضرت عمر نے جب یہ خطبہ دیا سارے صحابہ نے اپنے دل کی گہرائیوں میں پہوست کر لیا اور چلنے لگے جب چلتے چلتے یہودیوں کی بستی آئی یہودیوں کی لڑکیاں اور عیسائیوں کی لڑکیاں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں اور جب یہ اس گاؤں سے گزرنے لگے ان کی چھتوں کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کے میک اپ لائٹ مارنے لگے ان کی خوبصورتی چمکنے لگی ان کے حسن و جمال انگڑائیاں لینے لگے میرے بھائیوں اور ساتھ میں سریلی اور میٹھی آواز میں بجنے والے گانوں نے میرے بھائیوں کانوں کی اندرے کا جیب کھن کھنہ ہٹ پیدا کر دی لیکن جب وہ گانا گا رہی دی تو محمد کے ساتھی عمر فاروق کے یہ ساتھی چیک چیک کر قرآن کی آیت پرنے لگے کل المؤمنین یغضو من ابسارہم و یحفظو فروجہم کل المؤمنین یغضو من ابسارہم و یحفظو فروجہم تھوڑی دیر لگی ہے کہ آپ کا یہ قافلہ اور صحابہ کا یہ قافلہ تھوڑی دور نکل جاتا ہے قرآن کی ان آیتوں کے آگے ان گانوں کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں سلو ہو جاتی ہے صحابہ کرام یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں ان لڑکیوں کی طرف کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا ہے ان لڑکیوں نے سوچا ہمارے ماں باپ تو ہماری عزت کا سودا کرنے کے لئے تیار ہو گئے لیکن عمر کے ساتھیوں نے ہماری طرف نظر اٹھا گر بھی نہیں دیکھا ہماری عزت و عبرو کو محفوظ رکھا کسی نے ہماری عزت و عبرو سے کھلوار نہیں کیا لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جو آگے بھی ہماری شرمگاہ کی ہماری عزتوں کی حفاظت کریں گے ہماری باڈی اور ہماری جسموں کی حفاظت کریں گے جنہوں نے ہمیں گھاس نہیں ڈالی اگر ہم ان کی بی بی بن جائیں ہم ان کی رفیق حیات بن جائیں ہم ان کی شریک حیات بن جائیں تو یہ ہمارا کتنا احترام کریں گے وہ اپنی چادریں اوڑ کر اپنا جسم چھپا کر گھروں کی چھتوں سے نیچے اترتی ہیں اور بھاگتی اور دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور کہتی ہیں آئے عمر کے ساتھ ہی ہو آئے عمر کے ساتھ ہی ہو آئے امیر المومنین کے ساتھ ہی ہو اکیلے کہاں چلے جا رہے ہو ہماری عزت و عبرو کی حفاظت کر کے ہماری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور چلے جا رہے ہو ہمارے ماں باپ نے تو ہماری عزتوں کا سودا کر دیا تھا لیکن تم نے ہماری عزت و عبرو کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تم ہی ہماری حفاظت کر سکو گے تمہاری پاس جو کتاب ہے وہ کتاب ہمیں ایک نئی زندگی دے سکتی ہے وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں ایک نیا رول ادا کر سکتی ہے آئے محمد کے ساتھ ہی ہو مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو ایسے نہیں لے جا سکتے ہو تو میں کلمہ پڑھنے کے لئے تیار ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد عبدہو ورسولو انہوں نے کلمہ پڑھا پھر حضرت عمر فاروق نے ان کو درس دیا آئے میری بہنوں تم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے اب تم اپنی بستی میں روکی رہو ہم بیت المقدس سے جب لوٹ کر واپس آئیں گے اور بیت المقدس سے جب ہم واپس مدینہ کی طرف جائیں گے تو ہم تمہاری شادیاں کروائیں گے ہم تمہیں کسی کی بیوی بنوائیں گے اور پھر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے ہاں ہاں اسلام ہی تمہاری حفاظت کرے گا اسلام ہی کے اندر تمہیں سکون ملے گا اسلام ہی تمہیں عزت کی زندگی دے گا میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے آپ یہ قرآن کی آیت کی وجہ سے یہودیوں نے دیکھو کہ یہ جال بچھا دیا تھا مسلمان صحابہ کو برباد کرنے کے لیے لیکن قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہ نکل گئے اسی کو اللہ کے نبی نے کہا عورتیں شیطان کا جال ہیں وہ اسی جال کو پھیک کر مردوں کا شکار کرتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس جال سے بچ پاتے ہیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس جال کو سے بچنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں بہت برا کہہ دیا گیا ہے نہیں تم تو وہ ہو آہ یقین مانیے اب عورت کا دوسرا پہلو بھی دیکھئے ایک طرف شیطان کا جال ہے لیکن جب عورت اسلام کے دائرے میں آتی ہے اور ایمان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ عورت پھر وہ چیز ہے جو فیرون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے نیڈر ہو جاتی ہے اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے جب فیرون کی بچی کو کنگی کرتے ہوئے آسیا کے ہاتھ سے کنگی گر جاتی ہے اور وہ زمین سے کنگی اٹھاتے ہوئے اس کے موہ سے نکلتا ہے بسم اللہ بسم اللہ تو فیرون کی بچی کہتی ہے تم نے یہ کس کا نام لیا کہا میں نے اللہ کا نام لیا آپ نے رب کا نام لیا فیرون کی بچی کہتی ہے یعنی میرے باپ کا آسیا کہتی ہے نہیں اس اللہ کا جو میرا بھی اللہ اور تیرے باپ کا بھی اللہ ہے پھر اس نے اپنے باپ سے اپنی آسیا کی شکایت کی فیرون نے طلب کر دیا جب طلب کر لیا تو فیرون کے سامنے کھڑی ہو گا للکار تھی اور کہتی ہے کہ ہاں میرا اللہ اور تیرا اللہ وہی ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا ہے یہ عورت سے لرستی نہیں کامتی نہیں ستایا گیا مارا گیا لیکن پھر نہیں تبدیل ہوتی ہے پھر آگ جلائی جاتی ہے اس کے سامنے کا آدمی کو لاگر پکڑ گر ڈالا جاتا ہے وہ فوراں چرمرا جاتا ہے آیاسیا بدلتی ہے کی نہیں بدلتی ہے بول چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے جواب دیتی ہے کہ نہیں چھوٹا سا بچہ اس سے چھین لیا جاتا ہے تھوڑی دیر کیلئے سسک جاتی ہے کہ اب میری بچی آگ کے حوالے کر دی جائے گی تھوڑی دیر کیلئے کہاں اب جاتی ہے لیکن اللہ نے اس بچی کو قوتیں گویا ہی دی ماں ڈرو نہیں ہمیں جلایا جائے گا لیکن یہ تکلیب تھوڑی دیر کیلئے جنت کی نعمت ہمارا انتظار کر رہی ہے ماں کوز جانا چھلانگ لگا دینا جب چھوڑی سی بچی یہ بولی تو ماں میں اور حمد پیدا ہو گئی ماں کو بھی جلا دیا گیا بچی کو بھی جلا دیا گیا اگر شیطان کا جال کہا ہے تو وہ اپنے مکرو فریب کی وجہ سے لیکن عورت وہ ہے جب اس کی اندر ایمان جاگتا ہے تو فیرون کے سامنے بھی بولالکارتی ہے اس کے سامنے نبردازمہ رہتی ہے اور فیرون کو اللہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے عورت میں جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ آسمہ بنتی ہے اور وہ آسمہ بنتی ہے ابو بگر کی سالی آئیشہ کی بہن ابو بگر کی بیٹی آئیشہ کی بہن اور محمد دور رسول اللہ کی سالی غور کرو جب اس کے بیٹے عبداللہ کو حجاج یوسف نے پیر مار کے زخمی کر دیا اور اس کی کردن کار دیو کعبی کی دیوار پہ لڑکا دیا بلائی آسمہ کو بلاؤ سو سال کی ہو چکی تھی اس وقت اسمہ کمر چھک چکی تھی لاتھی لے کر چلتی تھی اے حجاج تُو نے کیوں بولایا اے حجاج تُو نے مجھے کیوں بولایا کہ تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا مسکر آ کے کہتی ہے اللہ کے شیر کبھی قتل نہیں ہوتے ہیں یقین نہیں آتا ہے کہا نہیں کہا اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھے گی کہتی ہے دکھا کہا ہے کعبی کی دیوار کی طرف بشارہ کیا کہ دیکھ وہ بڑھیا کی کمر جھکی ہوئی تھی سائزے گردن نہیں اٹھا پا رہی تھی لاتھی اس نے چھوڑ دی اور سیدھے کھڑی ہوئی اللہ نے اس کی کمر کو سیدھے کر دیا کھڑی ہو جاتی ہے سو سال کی بولی ہے ایک بھی داد نہیں گرائے آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوئی ہے اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کعبی کی دیوار بھی دیکھتی ہے پہلے ہستی ہے پھر روتی ہے حجاج نے پوچھا پوچھا آئے اسما میں نے تجھے روکا دنگیا اپنے بیٹے کو میرے خلاف بغاوت پر مت اتار لیکن تو نہیں مانی تو نے اپنے بیٹے کو زرہ پہننے تجھ سے منع کر دیا کہ بیٹے لوہے کی زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے پیر سینے پہ لگتا ہے تو لگنے دے تُو نے میرے خلاف اس کو اکسایا دیکھ اپنے بیٹے کی گردن لٹکی ہوئی اور آج کیوں رو رہی ہے یہ ہسنے اور رونے کا سبب مجھے پتہ نہیں چلا کیوں ہستی ہے اور بعد میں روتی ہے کہتی ہے حجاج یہ تُو نہیں سمجھے گا حجاج نے کہا تو سمجھنا چاہتا ہوں آئے اسما جا رہی ہے تو جا اپنے بیٹے کے یہ بیٹے کی گردن اس کی بوڈی تیرے گھر پہنچا دی جائے گی جنازہ ونازہ پڑھ کر اس کو دفنہ دیا جائے لیکن ہسنے اور رونے کی وجہ بتا تو یہی اسما ہے جو ہسنے کی وجہ بتاتی ہے کہ آئے حجاج اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پہ ہس رہی ہوں اور روئی اس لیے کہ وہ میری بدقسمتی ہے اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں حجاج نے کہا تیرے بیٹے کی خوش قسمتی کیا ہے اس کی گردن تو کٹ گئی اور تو خوش قسمتی کہہ رہی ہے اور تیری بت قسمتی کیا جو تو رو رہی ہے اس نے کہا حجاج میرے بیٹے کی خوش قسمتی یہ ہے کی گردن کٹنے کے بعد جان چھیننے کے بعد اس کے جسم کو اس کی گردن کو اس کے جسم سے علاق کرنے کے بعد سب کو چھیننے کے بعد بھی تو نے میرے بیٹے کی مسکرہات نہیں چھین سکا ہے آئے حجاج قابے کی دیوار پہ لٹکا ہوا میرے بیٹے کی گردن مسکڑاتے ہوئے کہہ رہی ہے ابھی شہید کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے وہ مرتا کہاں ہے وہ تو زندہ ہے میرے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن ہستا ہوا چہرہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے ابھی اس خطیب کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے اچھا تو تیری متقسمتی کیا ہے آئے حجاج میں رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ یہ میری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے میری کوخ سے ایسا بہادر ایک ہی بیٹا دیا ہے اپنی بدقسمتی پہ اس لیے رو رہی ہوں کہ اگر میرے اور بیٹے ہوتے ہیں ہزار بیٹے بھی ہوتے ہیں تو آج اپنے ہزار بیٹوں کی گردنوں کو قابے کی دیوار پہ لٹکتا ہوا دیکھ دی میرے بھائیوں جہاں اللہ کے نبی نے عورت کو شیطان کا جال کا ہے لیکن اس عورت کی خوبی دیکھو کہ وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر مسکر آ رہی ہے اور اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی ہے تو مسکر آتی ہے اور اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہے ان عورتوں نے ایک نمائیہ کارنام آدھا کیا ہے اپنے بیٹوں کو بہادر بنانے کا کارنام آدھا کیا ہے میرے بھائیوں عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں کبھی کسی میدان میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں کبھی کسی جنگ میں عورتیں پیشے نہیں رہی ہیں اگر صحابہ کرام تیر و تلوار چلاتے تھے تو عورتیں پانی کی مشکیں اپنی پیڑ پر لات کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی ان کے زخمیوں کے مرحم اپنے ہاتھوں سے پھائے رکھ رکھ کر ان کے خون کے دھبوں کو پوچھتی تھی عورتیں کبھی کسی میدان میں پیشے نہیں رہی ہاں بعض عورتیں تو ایسی بھی تھی جو اللہ کے نبی کے پاس آگر کہتی تھی اے اللہ کے نبی قیامت کے دن یہ مرد جنت میں پہلے جائیں گے ہم بعد میں اس لیے کہ آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے یہ مرد بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں یہ جہاد میں جاتے ہیں پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں یہ شہید ہوتے ہیں اور شہید کا درجہ بہت اونچا ہے اے اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں ہم بھی لڑے اور قتل ہو جائیں اور اللہ مجھے جنت میں جانے کا حکم نافذ فرمائے عورتوں کا جذبہ دیکھو عورتیں آتی ہیں اور اجازت مانگ رہی ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں تمہیں جنگ میں جہاد کی اجازت نہیں دی جائے گی تم اپنے گھروں میں رہ کر اپنے شہروں کی خدمت کرو اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرو تمہیں وہی سواب دیا جائے گا جو ان مردوں کو ان صحابہ کو جہاد کا دیا جارہا ہے اندازہ لگائیے عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں کہاں ہیں عورتیں پیچھے کبھی نظر ڈال کے دیکھو اسلامی تاریخ پر عورتیں کبھی پیچھے نہیں رہی ہیں کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں اس عورت کو دیکھو اس عورت کو دیکھو جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتی ہے ایک بچے کی عمر سات سال اور ایک بچی کی عمر نو سال کہتی ہے میرے بیٹو یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ ابو جال ہے یہ تمہارے نبی جناب محمد و رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے غور کرو کہ وہ دونوں بچے ایک اونچے ٹیلے پہ چھل جاتے اور ایک بچہ تلوار لے کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے ایک کا نام معاذ اور ایک کا نام معاوز ایک کی عمر ہے ایک کی عمر ہے سات سال اور ایک کی عمر ہے نو سال ایک بچہ پہاڑی پہ چڑا ہے ایک بچہ تلوار پیچھے چھپائے ہوئے کھڑا ہے زمین پر جیسے ابو جال گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے اوپر والے بچے نے دیکھا کہ یہ بلکل قریب آ گیا ہے باس کی طرح جھپٹا اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے اور ابو جال کے گھوڑے پر گر کر ابو جال کو نیچے گرا دیتا ہے جیسے ابو جال کو نیچے گراتا ہے نو سال کا بچہ اس کی گردن پر تلوار مارتا ہے اور ابو جال کی گردن کو کاٹ دیتا ہے میرے بھائیو پوری گردن آلگ نہیں کرتا ہے اور پیٹ پر وار کرتا ہے گردن پر تلوار چلاتا ہے ابو جال بالکل مرنے کے قریب ہے معاوض کہتا ہے کہ ابو جال کو میں نے قتل کیا معاوض کہتا ہے کہ اس کو میں نے مارا وہاں چند صحابہ کھڑے تھے کہہ رہے گی کیوں لڑتے ہو تم نے کود کر اس کو گرائیا اس نے تلوار چلائی اگر تم نے نہ گرائیا ہوتا تو یہ کیسے مارتا لہٰذا تم دونوں نے اس کے مارنے میں مدد کی ہے لہٰذا تم دونوں نے مارا ہے کیوں لڑتے ہو بھائی بھائی آپس میں کیوں لڑتے ہو افراہ تیری قسمت کا کیا کہنا افراہ تیری قسمت کا کیا کہنا افراہ تیری قسمت کا کیا کہنا تُو نے بچے بھی پیدا کیے تو ادھر بہادر کہ جب تک قیامت نہ آجائیں بچوں کی بہادری کو لوگ سلام کرتے رہیں گے